اسلام علیکم دوستو اللہ آپ کو خوش رکھے خوش آل رکھے پھر سے آپ کا ایک بار ہماری اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم تو دوستو آج ہمارا پلے ہے سرینگر جانا ہے کشمیر ہاروید انسٹیچوٹ تو ہم گھر سے فٹا فٹ نگلے ابھی جا رہے ہیں ہم سیدھا ریلوے سیٹیشن انتناکی اور گاڑی میں ہیں میرے ساتھ میرا اور ایک دوست ہے اس کو بھی جانا ہے سرینگر تو فلال ہم آگئے فٹا فٹ سے ہم نے ٹکٹ نکال لی اور پلیٹ فارم نمبر ٹو پہ ہماری گاڑی آئے گی جو بانی حال سے بارہ مولا جاتی ہے تو ہمیں شرینگر میں اترنا ہے جو پلیٹ فارم نمبر ایک ہے اس پہ آتی ہے بارہ مولا ٹو بانی حال اسی لئے ہمیں دوسرے پلیٹ فارم نمبر پہ جانا پڑا تو جانے کی تیاری بس ٹرین بھی آتی ہی ہوگی دو پانچ منٹ لگیں گے ٹرین کو آنے میں پھر ہم نکلیں گے اتنے میں دوستو پلیٹ فارم نمبر ٹو پہ ہم آگئے ہیں گاڑی آنے ہی والی ہے گاڑی میں بیٹھ کے سرنگر انشاءاللہ جائیں گے تو لیجئے دوستو ہماری گاڑی آگئی ہے پلیٹ فارم نمبر ٹو پہ بس اب چڑھنے والے ہیں بدقسمتی سے سیٹ نہیں ملی کیونکہ صبح کے ٹائم یہاں پہ آنے دن آگ میں بہت ساری بیڑ بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اس کی قارن یہاں پہ سیٹ نہیں ملتی یہ تو یہ لیجئے نظارہ بہت کا بہت اچھا ہوئی ہے بہت کمال کا ہوئی ہے پھر بھی ہم پیچھے بیٹھے تھے تو چلیے دوستو سرنگر پہنچ گئے ہم الحمدللہ سرنگر سے ہم نے آٹو لے لیا کشمیر ہاروی دن اسٹریٹوٹ کے لیے سیدھا چلیں گے اور ملیں گے وہی آپ سب کو لیجئے دوستو یہ ہے آڈیٹوریم یہی پہ ہمارا پلے ہونے جا رہا ہے فلال کے لیے آپ کو میں تھوڑا بہت دکھا رہا ہوں فلال کے لیے آپ دیکھئے یہاں پہ ہمارا پلے ہونے جا رہا ہے فلال یہاں پہ لیے انہوں نے بینر وینر لگائے ہیں یہی پہ ہمارا پلے آج ہو جائے گا یہ آڈیٹوریم ابھی بھر جائے گا لوگوں سے سب سے پہلے ہمیں ڈرس چینج کرنا ہے گیٹ اپ میں آنا ہے جس کا جو رول ہوگا وہ اسی گیٹ اپ میں آئے گا میرا بوڑے کا رول ہے تو مجھے بوڑا بننا ہے پہلے اس کے لیے میرے کو یہ کھانڈرس میں نے پہلے گرسی لائیا ہے اور اوپر سے اب میک اپ ہونے جا رہا ہے فلال فیس میں میک اپ ہوگا مطلب دکھنا چاہیے نا بوڑا ہے اور اس کے بعد داڑی میں وائٹنگ تو یہ دھونوں کام ضروری کرنے ہیں تب جا کے میں بوڑا دکھوں گا تو دیکھئے دوستو کس طرح سے یہاں پہ میک اپ ہو رہا ہے میرا تو آپ کو کیسا لگا ویڈیو کے کومنٹ ویس ایکشن میں آپ بتا سکتے ہو تو یہ دیکھو ایک دھم جکاس جیسا کہ وہ لال والا بوڑا تو دوستو ابھی وائٹنگ ہونی باقی ہے یہ لو دوستو وائٹنگ بھی ہو رہی ہے اب دیرے دیرے داڑی سجے گی بوڑا دکھے گا پھر پرفارمنس ہوگی انشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس انشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی مجھے دکھا اچھا بندہ جس کے ہاتھ میں فون دے دوں اور وہ ہمارے وہ میرے والے پرفارمنس کا ویڈیو لے سکے دینا ہے اپلوڈ اور اگر نہیں تو اس کے لئے پھر سو ساری انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر بھی تو فیلال میک اپ ہو رہا ہے میرا اچھے سے ہو جائے اور پھر ہمارا پلے تو دوستو یہاں پہ جو میک اپ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب دیکھو سر نے مجھے کیسا بنایا ہے ایک دم جاکاز بھوڑا لگا ہوں بھوڑا دکھ رہا ہوں اچھے سے تو لیجئے جلکے آپ سکرے کےدئے پہ جاؤں سے ہے تمہیں سوڑا جاکاز ہے ہوں آپ سوڑا جاپ attempted ھوڑا جاپس کیسا ہے آپ سکرے دیانے پھر کچھا ہے آپ سکرے کچھا کچھا ہے اچھے اچھے تو اور آن کو تک کی رائے تو اور آن اچھے تو اور آن اچھے وارے پاندھاروں کے ان کی بلا رہت ہے مہتر ہے دیکھر چندہس کریں اور اچھےそう یہải کوئی گوڑا سین پر کنیم شریف سین پر کنیم مجرم سین کاری سین پر سین پر کنیم لنیم الان شرک کنیم یہ ہے دوستو پروگرام کے بعد کا سین سوری دوستو ایک شرٹ شاید رہ گیا تھا وہ دیکھو پہلے تو چلیے اب گھر کی طرف پروگرام الحمدللہ اچھے سے ہو گیا میرا والا شرٹ جو تھا وہ کسی نے لیا نہیں تو اس کے کارن میں نے وہ اپلوڈ نہیں کیا جب تھا ہی نہیں تو میں اپلوڈ کیا کرتا اگر ہوتا تو کرتا تو فلال کے لیے اتنا کافی ہے آپ سب کے لیے تو چلیے دوستو آپ جاتے ہیں گھر کی اور فلال ڈیریک ہم ڈل گیٹ آگے ڈل گیٹ میں دیکھو آرینج پائن ایپل جوز میں نے آرینج جوز اس سے پوچھا 50 روپیز گلاس بولا اس نے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ایک میرے لیے تو یہ جوز پی کے تھنڈی ملی گرمی بھی بہت زیادہ تھی گرم کھاکے بھی تھے پھر بدقسمتی وہاں سے مجھے سیدھے گر کو بس ملی جو سرنگر ٹو کلگام چلتی ہے بٹ اس میں بھی مجھے سیٹ نہیں ملی آج دن ہی خراب ہے آج مطلب صبح ٹرین سے گیا وہاں بھی سیٹ نہیں ملی واپس اب بس سے آ رہا ہوں تو اب بھی سیٹ نہیں مل رہی ہے کیا پرابلم کیا ہو گیا بٹ پہلی بار میں نے اس بس میں سفر کیا یہ میرا فرسٹ ویزٹ ہے اس بس میں جو میسری نگر سے گھر کو یہ تو ایک ہو دوستو میں خڑونی کو پہنچ گیا ہوں یہ ہے خڑونی تو یہاں مجھے نیچے اترنا ہے فیلال میں جاؤں گا رپسہ پرنٹس پہ وہاں پہ تھوڑا سا کام ہے وہ نپٹاپ کے سیدھے گھر چلتے ہیں تو چلیے دوستو اترتے ہیں یہ ہے بھائی ہمارا بہت بڑا فین ہے شکریہ بھائی ایسے لوگ ملتے ہیں تو بہت خوشی ملتی ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں خوشی آل رکھیں یہ ہے رپسہ پرنٹس یہاں پہ تھوڑا سا کام ہے یہ نپٹا کے سیدھا گھر چلیں گے رپسہ بھائی ابھی بیزی ہے کمپیوٹر پہ کچھ ایڈیٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے اپنی کام میں بہت مصروف رہتے ہیں کہہ رہا تھا کہ ویڈیو بند کرو میں نے کہا کوئی نہیں تو چلو دوستو پھر یہاں خوڑونی سے سومو ملی سومو گر کو سیدھا ہمارا جو پیارا ویلیج ہے ریڈونی بالا آنے کو ہے بس یہ ہم مجھ کے دل پہنچ گئے یہ آگیا ہمارا پیارا سا گاؤں اور پیارے سے گاؤں کی شروعات ہوتی ہے ہم کیمپ سے چلیے یہ آگیا ہمارا سیٹ اپ یہاں پہ ہمیں اترنا ہے تو چلو دوستو سیدھا گھر یہ گیٹ اپن کیا واؤ ممہ اور بھائی گاڑی دو رہے ہیں ماں بھائی کو ماں بھائی کی گاڑی دو رہی ہے کیا بات ہے اور بھائی کھا ہے بھائی واؤ بھائی تو میٹ ساب کر رہا ہے گاڑی کے کرو کرو کام پہ فوکس کرو زیادہ زیادہ فیلال کے لیے اتنا ہی دوستو میں تھکا ہوں چائشہ پی کے پھر فریش ہو جاؤں گا دن ملتے ہیں اگلے کسی ویڈے میں تب تک خدا حافظ